تو اگر یہ ہنڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پر سمجھوتا کر لیں کہ یار تم اس کو ہندی کہہ دیا کر ہم اردو کہہ دیتے ہیں ہے ایکی چیز تو کتنا اچھا ہو جائے آپ کو ہندی اردو ایکی چیز ہے پوری دنیا میں نظر آئی گی لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت نائنصافی کی ہے میں یورپ گیا ہوں چھوٹی چھوٹی زبانے ہیں تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے اپنی زبانوں میں تعلیم اپنی زبانوں میں سب کچھ لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے اور پھیلی بھی بھی ہے یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ رہو چائنہ سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو سمجھ بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے کتنا بڑا اس کا حجم ہے لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سو تیلہ بن ہے کیسا بلکل ہی آہستہ آہستہ فنہ کیا جا رہا ہے اس کو بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے جو غلام ہوتی ہے نا کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتا یورپ میں اتنی اتنی سی زبان ہیں اتنی اتنی سی لوگ ہیں لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں ادھر کی ان کے سائنٹس بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں ہمارے تو اتنی ہیں ہمارا کراچی ہے پوری دنیا ہے بھائی پنجاب میں کتنی آبادی کے بھی کے اور پھر بلوچستان اور پھر انڈیا دہلی دلی یوپی یہ سارا اردو سمجھتا ہے ہندی اردو ایک ہی چیز ہے پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے اردو الگ زبان ہے یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہندی چونکہ ہندووں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا یہ دونوں ہی بے وخوف ہیں سمجھ رہے ہو حالانکہ ہندی بھی اردو ہے اردو بھی کیا ہے ہندی ہے دو چار آردس الفاظ دائیں بائیں لیکن اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرہمر سے تو گرہمر تو سیم ہے گرہمر کیا ہے سیم ہے دونوں زبانوں کی تو گرہمر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے گرہمر ہے یہ کیا ہے ہندی میں بھی کیا ہے یہ کیا ہے یہ اردو میں بھی یہ یہ کیا ہے تو جو استلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی اس میں عربی فارسی تھی تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں کچھ دوسری زمان کے الفاظ دالنا شروع کر دی ہیں اس میں تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی تو دا پوائنٹ ہوتی ہے انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا اصل میں بچپن میں خیر مقدم بھی سنوائے تو پھر وہ ہٹا کے نا وہ ہندی کا لفظ یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے موں سے خیر مقدم نکل گیا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آرہے ہو جو زیادہ تلو سمجھ ہی نہیں رہے تو یہ غلام قوم چونکہ ہندو بھی غلام ہیں ہم بھی غلام رہے ہیں تو غلام پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوشامدید کہہ دیا تو چونکہ خوشامدید ہے تو آپ یہ کہا تو تم جو انگلیش کے الفاظ جال رہے ہو وہ کونسا تمہارے الفاظ ہیں تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپ اس میں محبت سے رہ لیں تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پر سمجھ ہوتا کر لیں کہ یار تم اس کو ہندی کہہ دیا کر ہم اردو کہہ دیتے ہیں ہے یہ کی چیز تو کتنا اچھا ہو جائے گا کتنا اچھا ہو جائے گا اور عجیبات آپ کو کہتا ہوں میں مسقط کیا سعودیہ کیا وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا اردو کیوں آ گئی انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھ ہے جو آپ بول رہے ہو اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے یہ آئی بات میرا خیال ہے جس کو وہ ہندی بولتے ہیں اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں اردو بولتے ہیں درامے بازی چھوڑ دینی چاہیے یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مچ چڑھاؤ آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو اس سے دونوں کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے ایک نے نیچے کمیٹس کیے ہوئے تھے میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا لڑائی لڑائی معاف کرو یہ کام کرنا چاہیے دونوں ملک دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے اتنی ترقی کر جائیں گے نا اگر دونوں میں صلاح ہو جائے کہ آپ کی سوچ ہے بین الاخوامی طاقتیں نہیں صلاح ہونے دیتی پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا پھر یہاں کے اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں دجارت کو فروغ دیں بولیں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردوی ہے انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے اردو کہا جاتا ہے تو یہ کی چیز ہے یار سمجھوتا کر لو تم اردو کہے تو ہندی کہے لیکن دونوں ملکے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے تو اگر یہ سمجھوتا کر لیں کتنا اچھا ہو جائے گا نا کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تخریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں بھی رہا تو کیوں کہ پتا ہے قوم بے وقوف ہے لڑوانے والی باتوں پر ووٹ دے گی وہ محبت کی باتوں پر قوم ووٹ دیتی نہیں ہے حالانکہ نقصان ہندووں کا بھی ہو رہا ہے تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بڑا غرق ہو رہا ہے دیفنس پر کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا ہر دوسرے دن نینے میزائل بنا بنا کے دوسرے دنگیاں دے رہے ہوتے ہیں تو دونوں کا مبیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں ایکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے اب کئی میں نے یہ بیان کیا نیچے کسی نے کمیٹس کیا کسی ہندو نے کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کے دو قومی نظریہ کی ضرورت کیا تھی وہی شرارت والی بات نا بھائی دو قومی نظریہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے تو جس کو اسلامی کے اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے جس کو اسلامی کے اسٹیٹ نہیں چاہیے سیکلر اسٹیٹ چاہیے وہ مہار ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامی کے اسٹیٹ ہو ایک سیکلر اسٹیٹ ہو دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں کیا خیال ہے یہاں اسلام نافذ ہو وہاں سیکلر اسم ہو اس میں کیا جا رہے اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی کے سٹیٹ بنا نہیں بنا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اسلامی کے سٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہے نا ابھی آپ کی دکان پر کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو آپ تو بیچو گئے یار اس کو اور ہندو کی دکان پر مسلمان آتا ہے وہ بیچے کہ بولے کہ بھائی تجارت تو سب سے کر رہی ہے تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کومن ہیں تو اس کومن چیزوں پر اکھٹے ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے سیاستدان کبھی بھی وہ ان کو پتا ہے منجن جو بھکے گا نا ووٹ کا منجن وہ لڑوا کے بھکتا ہے وہ دوستیاں کرا کے نہیں بھکتا لڑوانے سے بھکے گا تو وہ اس لیے ایسا ہی چل گیا لیکن یہ زمان ہے اس کی حفاظت کرو گا یہ اردو کی انگلیس ضرور سیکھو بین القوامی زمان ہے عربی تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے وہ تو لازمی سیکھ نہیں چاہیے لیکن اپنی زمان کی بھفاظت کرو اردو بھی کوئی معمولی زمان نہیں ہے بہت دنیا عربی دبائی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو سپیکن ہے اور کمال کی بات ہے سعودی عرب میں سائن بورٹ فارسی میں ملیں گے اردو میں ختم ہو رہے ہیں حالانکہ فارسی تو اتنی سی ہے اردو کے مقام مقابلہ کر سکتی ہے ہمارے حکمرانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیتے ہیں آپ نے جگہ جگہ یہاں سائن بورٹ انگلیش میں لگائے فارسی میں ہے تو یار اردو کو بھی تو کرو اردو میں پرانے پرانے ہیں اب نئے نہیں آرہے زیادہ کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو سپیکنگ کرتے ہیں چائن ڈیا کیوں یا پاکستان کیوں جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورٹ نہیں ملیں گے آپ کو تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھوڑی زبانوں کے سائن بورٹ ملیں گے تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ اپنی قوم کے لیے اپنی زبان کے لیے کچھ کریں یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے چائنیز کا جو صدر ہے چائنہ کا وہ چنگ پانگ چنگ پانگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے بہوش ہو جائے پورا مجمع جاپنی آ کے چانگ چانگ شنگ 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 کر رہا ہوگا ہمارے والے کو پتہ نہیں کہ موت آتی ہے اردو بولتے ہوئے بھائی تو بھی اردو بول لے کرنسلیشن کر دے گا لیکن وہ پھر انگلیش میں پھوٹی پھوٹی بولے گا لیکن بولے گا کیا دیکھو حضرت محتی طقی صاحب کو بہترین انگلیش آتی ہے بہترین انگلیش بیان کس میں کرتے ہیں اردو میں نارمل بات کس میں کرتے ہیں اردو میں ہمارے ایک دوست نے میں نے اسے کہا یار میں نے گھر میں مرگی پکی آجاؤ مرگی نہیں ہے چکن بولا دوں میں نے کہا جو نین انگلیش سیکھتا ہے وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے نین انگلیش آئی ہے